منیش پارک ہیں بی جے پی نیتا راجیندر آرے ہیں کانگریس نیتا ایس پی مطل ہیں ورش پتھرکار تینوں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مل چکے ہیں میں سب سے پہلے سب سے پہلا سوال راجیندر آرے جی سے کرنا چاہوں گا راجیندر آرے جی دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ کہ زیرو ٹولرنس کی نیتی اور زیرو ٹولرنس کی نیتی میں کانگریس کا ہی کوئی نیتا بھلے ہی کوئی نہ ہو وہ بخشا نہیں جائے گا اور دوسرا پہلو یہ کہ بھئی آر پی ایس سی کی بڑی پریقشہ کے لیے کھلے آم یہاں پر سڑکوں پر رشوت دی اور لی جا رہی ہے دیکھیں رویندر جی جیسا آپ نے بتایا اور واسطہ میں یہ نشاط ہے کہ زیرو ٹولرنس کی نیتی ہے چاہے کوئی کتنا بھی رسول کا آدمی ہو کس بھی پد پہ رہا ہو یا کوئی بھی رہا ہو اس کو نہیں بکسا جائے گا اسی بھی کوئی طریقے سے فرنڈ ہے رسول چاریوں کی خیر نہیں ہے آپ نے دیکھا پوری طریقے سے تو یہ پوری بات یہی ہے اور جہاں تک جن لوگوں نے دی ہے ان لوگوں کا بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ان پر کس طرح سے بھروسہ کیا کیونکہ یہ تو نشط بات ہے کہ اب انٹریو وغیرہ میں وہ سب باتیں نہیں ہوتی ہیں تو آج اگر کوئی دیتا ہے تو اس میں آپ کے چینل کے مادیم سے میں جو پرکشارتی بھی ہیں یا جو پرارتی لوگ ہیں جو ان پرکشاؤں کیلئے جنہوں نے آویدن کی ہیں ان سے بھی میں یہ نویدن کرنا چاہوں گا کہ وہ کسی کے بھی بھرم میں یا بھلاوے میں نہ آئے کسی سے گمراہ نہ ہوں کسی بھی کوئی بھی اگر آپ کو اس طریقہ کا پرلوبن دیتا ہے کہ آپ کی نوکری لگوا سکتا ہے تو یہ بلکل متیا ہے کیونکہ راجستان میں ایسا اب نہیں ہو سکتا کیونکہ آئی سی بھی ہر وقت تتپر ہے اور سب ہی طریقے کی جو پرکشاں ہیں ان میں پاردر ستا کے لیے سرکار کرسن کرنا راجے نارے جی گپال کساوت جی کانگریس کے نیتا ہے سنائی نہیں دیا دیکھئے وہ جیسا کہ آپ اپنے چینل پہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ پورا راجے منطری ہے اور گومنطو بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں راجے منطری پورا راجمنطی کا درجہ تھا پورا راجمنطی کا درجہ تھا جی پورا راجمنطی کا درجہ تھا تو ابھی ان کی ایسی کوئی سکریہ گومی کا نہیں ہے نہ ہی وہ کسی پد پر ہیں تو اگدم سے ان کو اس طرح سے کہنا تو میرے خلال سے ٹھیک نہیں ہے مطلب کانگریس کے ممبر رہے تھے وہ مطلب کانگریس چلے آپ اگر ابھی نہیں بتا رہے تو کانگریس کے ممبر وہ تھے پہلے مطلب ان کا کانگریس سے میں چاہ رہا ہوں کہ کیا ممبر ہیں وہ کیا ہیں نہیں نہیں دو اجار اٹھارہ سے پہلے ان کا جو منونیت ہوئے تھے وہ دو اجار اٹھارہ کا جو کاریکال تھا تیرہ سے اٹھارہ کا اس کاریکال میں وہ رہے تھے آپ جانتے ہیں ان کو خود سے پرسنلی جانتے ہیں کیونکہ آپ مکھر پرمکتا ہیں کانگریس کے نیتا ہیں ایک بڑا دائرہ راجنیتک نہیں ایسا دیکھیں نہیں نہیں یہ ساری باتیں صحیح ہیں کہ ملتے رہتے ہیں سبھی لوگ ملتے ہیں کوئی کارکرموں میں مل سکتے ہیں تو ایسا ویکتیگت ویسے میرا کوئی پریچے نہیں ہے لیکن نشت روپ سے بات ہے منیش پاریک جی زیرو ٹولرنس راجستان پردیش میں کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا کسی بھی دل کا ہو کسی بھی پد پر ہو اور چاہے وہ کچھ بھی کر لے رپی ایسی کو تو بخشو یہ رپی ایس پہلے پیپر لیٹ میں گھوٹالا پیپر لیٹ میں کروڑے روپے لے لیے گیروزگاروں کے ساتھ ہو گیا پھر اپنی بہو کو آر ایس بنا دیا پچاسی نمبر دے دیئے ان منسٹر کو ہٹا دیا تیچرز نے کہہ دیا کہ ہم کو پیسے دینے پڑتے ہیں مکھے منتری جی کو ادھر بڑھلا آڈوٹوریم میں ان کو دیکھ بنا دیا پارٹی کا کاؤنگریس پارٹی کا اور اب یہ کام ہو رہے ہیں میں نے سنایا کل ہوئی اسی طرح کی جو پوسٹنگ کی لسٹیں نکلی دی اس میں یہی ہو رہا ہے جو یونیورسٹی میں گھوٹالے ہو رہے ہیں ایک ہی گاؤں کے لوگ اس میں سلیکٹ ہو رہے ہیں ایک ہی برک کے ہو رہے ہیں تو یہ سب دیکھ رہا ہے گھوٹالے کہاں آپ کیا بات کر رہے ہیں دیکھئے اتنی بڑی رقم کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور کاؤنگریس کے نیتہ ہیں یہ رہے ہیں ابھی کا سٹیٹس تو خیر راجند آ رہی ہے جی خود سے نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں کنفرم نہیں ہے وہ لیکن کوئی بھی ہو دیکھیں پکڑا تو جا رہا ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے زیرو ٹولرینس ہے پرکاش نہیں کیا جائے گا FIR ہے اور میں ربندر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ FIR ہے تو اس کو آپ جندہ مکھی کو نکل نہیں سکتے ہیں یہ بجرنگ سنگھ جی کے سامنے FIR آئی ہے پریر درشی جی کے سامنے FIR آئی ہے تو یہ اس کو چھوڑ دیں گے کہ اس کے خلاف کارروائی مت کرو وہ کر رہا ہے پندرہ لاکھ روپے دے آیا میں ساتھ اور مانگ رہا ہے کل تو وہ کیا آدمی بھیجیں گے نہیں ٹرپ نہیں کریں گے یہ تو اس میں کوئی احسان نہیں ہے احسان نہیں ہے ایس پی مطل صاحب آج یہ تصویریں راجستان کے جو لوگ جو ابھیرتی آج اس پریقشاہ کے انٹریویو میں بیٹھنے جا رہے ہیں جو آگے چل کا پریقشاہ دیں گے ان گھوس کھوڑوں کو پکڑا گیا ہے یہ تصویریں کتنا ابھیرتیوں کے اندر کانفیڈنس لے کے آئیں گی کہ راجستان میں زیرو ٹولرنس ہے اور راجستان میں ایک ایک نیوکتی بلکل پاردرشی طریقے سے ہوتی ہے کتنا کانفیڈنس بڑھائے گی ایس پی مطل صاحب نہیں میرا ایمان ہے کہ یہ کانفیڈنس تو مجھے لگتا ہے کہ ساتھ نہیں بڑھائے گی کیونکہ اس کا کارن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب آرپی ایس کی کے میمبر کوئی کیونام سے گرفتار کر لیا گیا تو میں سے ہوتا ہوں راجستان کے احتیاط میں یہ پہلا موقع رہا ہوگا جب کسی بھرتی آئے ہو وہ بھی آرپی ایس کی ہے جو کہ راج لوگ شیو آئے ہو مانا جاتا ہے جس کے اندر بہت مہتپور بھرتیاں ہوتی ہیں اس کا یعنی صدر سے پیپر آؤٹ میں گرفتار ہو جائے تو مجھے لگتا ہے بہت ہی شرمناک بات ہے اور اس کے بعد میں اب جس طریقے سے آج گوپال کے ساوت اور ان کے چار ساتھیوں کو گرفتار ایسی بی نے کیا ایسی بی نیسن نے اس کے لیے بدائی کی بات رہے کہ انہوں نے گوپال کے ساوت اور ان کے ساتھیوں گرفتار کیا لیکن یہ اپنے آپ میں بہت مہتپور بات ہے کہ جو ایک گھتی ستار اوڑ پارٹی کا جو گھتی پور میں کہنام سے منطری رہ چکا ہو یعنی وہ اس طرح کی کہنام سے لوگوں سے پیسے وصولی کرے گا اب یہ تو ابھی جانس کا وشہ آگا کہ اس میں رپی ایسی کے کتنے لوگ شامل مطل سر بس میرے پاس زیادہ سمیہ نہیں ہے میں بس ایک پاس سیکنڈ کا جواب چاہوں گا آپ سے راجین دارہ جی نے پریزنٹ سٹیٹس میں ہی بتایا کیا ہے وہ کانگریس میں ہے کی نہیں ہے یہ ضرور کہا کہ دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک وہ بورڈ کے چیئرمن تھے مطلب دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک سمجھ رہے ہیں آپ کس کی سرکارتی آپ کے پاس کیا جانکاری ہے اپنے جنرلیس فیٹرنیٹی میں ان کا پدھ کو لے کر ان کی پارٹی کے تعلق کو لے کر نہیں دیکھیں گوپال کے سا وقت سے میری کئی بار بات ہوتی رہی ہے وہ میرے سمپرک میں تھے پہلے ابھی تو کافی دنوں سے میرے سمپرک میں نہیں رہے لیکن ہاں وہ اس میں کوئی دور آئے نہیں جو پردیس کے جو گمانتو سمودائے کے جو لوگ ہیں ان کے مانگوں کو لے کیلئے لگاتار وہ شنگرز کرتے رہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ابھی بھی سرکار میں ان کے جو جان پچان والے ہیں ان کے سمپرک میں ہو رہے ہیں بہت بڑی بات کہہ دیا آپ نے بہت بہت شکریہ بہت بدنے والد راجہ نرے صاحب مانیش پارک جوی اور اس میں مکل سے